ہمارے اوپر آ چکا ہے کہ آج جب ہمارے اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے دو دو ہاتھ ہونے والے ہیں اس کے لیے تیاری ضروری ہے تو کیا تیاری کرو گے یا نہیں کرو گے اکثر کے ہاتھ نیچے ہیں جو چند بھوڑے ہیں انہوں نے آپ اوپر کی تیاری کریں گے نا انشاءاللہ امریکہ سے تکرانا بڑا تو تکرائیں گے یا نہیں برطانیہ کی بربادی کے لیے آگے قدم بڑھائیں گے یا نہیں انشاءاللہ رزیز ملک میں اسرا کرنے گے ملک میں بم تھماکے نہیں ملک میں خود کچھ حملے نہیں ملک کی اندر قدر و غارت نہیں ملک کی اندر بم تھماکے نہیں پاساروں میں گلیوں میں چوکوں میں چوراؤں میں امام بارگاہوں میں اہلِ حدیثوں کی مسجدوں میں دیو بھندیوں سنیوں کی مسجد میں بندما کے کرنا یہ جہاد نہیں یہ فساد کے مرس ہے اس کو ہم جہاد نہیں سکتے اور نہ ہی یہ قلبہ اسلام کی تحریک کا کوئی سنیری حصورت ہے یہ انتہائی بھیانک اور سیاہ قدر ہے بہترم بھائیو اہلِ حدیث جب بھی اپنا قدم اٹھاتا ہے قملی والے کے فرمان کے مطابق اٹھاتا ہے ہم نے تو نبی سے محبت کرنا بھی سیکھی ہے تو نبی کے فرمان سے سیکھی ہے یا صحابہ کے روئے سے سیکھی ہے نظمال اللہ تعالی علیہ مجمعی ایک مرتبہ کی سی غیر نہیں دیکھا صحابہ کو دیکھا امام کائنات کے ساتھ جو ان کا روئیہ رہی ہے تو اس کی زمان بھول اٹھی ما رائیتو اہلہ ما رائیتو اہلہ یوحب اہلہ کہو بھی اصحاب محمد محمد کہ آج تک میری آنکھ نے یہ منظر نہیں دیکھا کہ کوئی کسی سے اتنی محبت کرتا ہو جتنی اصحاب محمد محمد مصطفیٰ سے کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بھولترم بھائیو بڑی ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو نبانا ہے چاکو چوبند رہنا ہے اپنے آپ کو ناسے بنا لو اپنے آپ کو مصلے بنا لو اپنے آپ کو مبلغ بنا لو اپنے آپ کو مجاہد بنا لو امام کائنات جس کے ہم ساتھ امتی ہیں بیق وقت مبلغ عاظم بھی تھے اور مجاہد عاظم بھی کوئی ہوئے اس ملک کے اندر جو خطرات جنم دے رہے ہیں جو فتنیں اُبھر رہے ہیں جو معاشرسی اور سیاسی فسادات کھڑے ہو رہے ہیں نصیحت کرتے ہوئے ہیں ان کا حل کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کائنات کے جو کافر ہم سے اتکرانے کے لئے آئیں گے ہم ان کے ساتھ بھو رویہ نہیں رکھیں گے جو اسلام آباد میں اترنے والے ہر بغیرت حاکم کا ہوتا ہمارا رویہ بولنی ہے کافر آتے ہیں اسلام آباد آتے ہیں جہاز کی سیڑھیوں سے لے کے کار کے کھیٹ تک کارپنٹ بچھایا جاتا ہے کیوں جی استقبال کی عذاب استقبال کا عذاب بھی سیکھنا ہے تو آؤ اہلِ حدیث تمہیں بتاتے ہیں امام کائنات نے کہا لَا تَبْدَعُ الْيَهُودَا بَلَنَّسَارَا بِسْسَلَامَ یہودیوں اور عیسائیوں کو سلام کہنے میں ابتداد نہیں کرتے ہیں بَدْقَدْ فَيْضَا لَقِيطُّوْا جب راستے میں تمہارا ان کا آمنہ سامنا ہو جائے تو کیا کرتا ہے فَضْدَ الرُّوح مِلَا عَسِيَةً ان کا راستہ ان کے لیے تنگ کرتا ہے راستہ ان کے لیے تو تنگ نہیں کیا جاتا ہے اپنے ملک کے لوگوں کے لیے ٹریفک جانتا ہے ٹریفک بانتا ہے ان کے لئے راستے کھلے ہوئے اور اپنی جوان بیچیاں بیٹیاں کالجز سے چناؤ کر کے منتخب کر کے ننگے بال ننگے سر ہاتھوں میں گلدستے اور گلدان پکڑا کے ان کا استقبال کیا جاتا ہے ان کا استقبال کیا جاتا ہے اپنوں کے لئے راستے مند ان کے لئے کھلے امام کائنات کے لئے کہا ان کے راستے ان کے تنکر جوان بیٹیاں باندے ان کا استقبال ہو رہا ہے یہ آلات بیٹ رہے ہیں اور گزر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ وہ وقت لائے گا جب ہمارے اور ان کافروں کے درمیان دو دو ہاتھ ہوں گے پھر چشم فلک دیکھے گے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے جراد کو مجھا دیں یہ چاہتے ہیں کہ رب کے چراغ کو توحید کے چراغ کو اسلام کے چراغ کو اہلِ حق کے چراغ کو یہ گل کر دیں اپنی پھونکوں سے بجھا دیں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تحریک وہ تحریک ہے کہ جس کے شہدہ کا خون اس جراد میں جل رہا ہے اور جو جراد مٹی کے دیل سے نہیں شہدہ کے خون سے جلنے والے ہوں یہود و نصارہ کی پھونکوں سے بجھ سکتے نہیں میلے بھائیو میں آپ سے یہی افیر و اتجا کرتا ہوں اپنی مسئولیت کو سمجھو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرو حرام کو چھوڑ دو حلال کمائی کماؤ نماز کے پابند بن جاؤ داڑیوں کو معاف کر دو شلوار سنت کے مطابق کر لو اور اپنے ماحول و معاشرے کو اپنے گھر و فیکٹری کو اپنے کھار کھانے کو اپنے آپ کو سر کے پال سے لے کے پاؤں کے ناکون تک اے اللہ کے بندے تو رب کی دھرتی پر چل رہا ہو امریکہ بھی جان دے کہ تُو اہلِ حدیث ہے برطانیہ بھی سمجھ جائے اور آپس کے اندر جو جھگڑے ہیں میں اللہ کا قرآن پڑھ کے آپ کو کہتا ہوں باتا سمو بِ حَبْلِ اللَّهِ جَمِعَوْ بَلَا بَفْرَوْتُ اختلاف بھی اگر ہو تو احترام کا دامن نہ چھوٹے اختلاف بھی ہو تو احترام کا دامن نہ چھوٹے موترم نظم پڑھ رہے تھے نظم پڑھ رہے تھے ایک شخصیت کا رد اور دوسرے کی تاریخ میرے بھائیو انسانوں میں کوہدائیاں ہوتی خامیہ ہوتی من سطر مسلمن سطر اللہ و یوم القیام کسی کے عائب ہیں تو پردہ ڈال دو کھل قیامت کا دن بھی اللہ تیرے میرے گناہوں میں پردہ ڈال دے اور یہ باپ سہن نشید کرنی ہے کوئی بھی دنیا کی زندہ زبان پانچ نہیں ہے کوئی زبان بھی پانچ نہیں ہے ہر زبان اپنے دامن میں الفاظ و غروف جملہ و قلمات کا بڑا زخیرہ رکھا لی ہے میرے بھائیو آغا شورش کاشمیلی مولانا بھول کلام آزاد کے بارہ میں نکھا ہے کہ یہ وہ شخصیت تھے جن کے لیے ہر موضوعات کی چھڑی اور جیب کے گھڑی تھا الفاظ و غروف قطار میں کھڑے ہوکے اپنی باری کا انگزار کرتے تھے اور مولانا ان میں سے شستہ اچھے نمائیہ منتاز جملے منتخب کر کے اپنی زبان پہ لائے کرتے تھے کسی انسان کی شخصیت کا پتہ اس کی گفتار سے چلتا ہے امام کائنات نے کہا امام کائنات کی حسنی کا پتہ بھی ان کے کلمات سے لگتا ہے کہا امام کائنات کی حسنی کا پتہ بھی لم یوتا ہونا پتہ ایک اور روایت میں آتا ہے فضلتو على الانبیاء بسید اللہ نے مجھے دیگر انبیاء پر چھے چیزیں دے کے فضیلت عطا فرائے اور ان میں سے پہلی چیز کیا کہتا ہے امام کائنات کیا امام کائنات کیا امام کائنات کیا جوام کائنات کیا دوسروں کے لیے خلا مت چھوڑو سراغ مت چھوڑو داخل ہونے کی جگہ مت چھوڑو اور تمہیں تو تمہارا مسلک مبارک ہو تمہارے مسلک کی نماز بھی بغیر قدم ملائے ہوتی نہیں اس قدر اتنے ہاتھ اس قدر اتنے فاق کہ قدم سے قدم ملالو کاندے سے کاندے ملالو میں اگلی بات کہتا ہوں خدا کے لیے اپنے دل بھی ملالو اپنے دل بھی ملالو اور حافظ اقتصان صاحب فرما رہے ہیں کہ جماعتیں بھی ملالو اللہ تو ان سب کو یک جا کر دے اللہ سب کے دلوں کو ملا دے اللہ ان تمام ابر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دے اے اللہ جس طرح تیرے گھر میں کھڑے ہو کے پاؤں سے پاؤں اور کندے سے کندہ ملا کے کھڑے ہوتے ہیں اے اللہ ان کو ویسا بنا دے کہ ان اللہ یحب اللہ دینہ یقاتلون فی سبیر ہی صفا کہ انہم بنیان مرسوس اے اللہ تیرے نبی کے امتی ہیں محمد الرسول اللہ والذین ماہو اشتزا وان المفاری رعماو بینہم اللہ ان کو شیر و شکر کر دے اپنے کے اپنوں کے درمیان شیر و شکر کر دے کافروں کے خلاف مفتہ جکان بنا کے کھڑا کر دے وافر رہوان